بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو جی کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں چکن وائٹ دگی پلاو اور یہ بہت ہی کم وقت میں بنتا ہے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے چکن وائٹ دگی پلاو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے اور اس کو میں یونیک سٹائل میں تیار کروں گی اور سب سے پہلی بات چاول بہت اچھی کمپنی کے ہونے چاہیے تو میں نے باز پتی چاول لیے تھے اور چاول جو یہ والے ہم پہلی بار لے کر آئے تھے چاول یہ بہت ہی اچھے نکلے تھے تو اس کی پیکنگ یہ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دس کلو ہم نے پاکستانی ایشین شوپ سے چاول لیے تھے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ایک کپ شامل کیا تھا اور اس میں دو درمیانے سائز کے پیاز میں نے براؤن کر لیے ہیں اور اب اس میں میں نے چکن شامل کر دیا ہے چکن میں نے ون کیجی لیا تھا اور یہ آپ دے سکتے ہیں ساسا چکن بھی فرائی ہو رہا ہے اور ادھرک لسن جو پیسٹ ہے وہ میں نے ٹو سپون اس میں ایڈ کیا تھا تو جی اب اس میں میں ہری مرچیں اور لیمن شامل کر دوں گے لیمن کا میں نے جوس نہیں نکالا تھا لیمن کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کٹ کر دیے تھے على در von 5 سے 6 سپون میں نے اس میں ایمبلی ایڈ کی تھی اور ایمبلی کا پانی اور ون سپون میں نے اس میں زیرہ ایٹ کیا تھا ون سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کیا تھا ہاف میں نے سپون اس میں میں نے ریڈ پاورڈر میرچ کا ایڈ کیا تھا اور کنور کیوبس کی ایک میں نے ٹکی ایڈ کی مسالے کو میں نے اچھی طرح بھون لیا تھا اور اس کے بعد میں نے دو گلاس پانی شامل کر کے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو گلاس اس میں پانی شامل کر دی ہیں اور اس سے میں نے دس منٹ کے لیے پکاؤں گی جب اچھی طرح اوبال آنے لگ جائے گا اور اس کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی تو اس میں میں نے ٹماتر نہیں شامل کیے تھے نہ ہی زیادہ مسالے شامل کیے تھے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا میں نے پانی نکال دیا ہے چاولوں کو پہلے میں نے بیس منٹ پہلے بھگو کے رکھا تھا نیم گرم پانی میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کو اوبال آنے لگ گیا ہے اب میں اس میں چاول ایڈ کر دوں گی چاول جو ہے وہ میں نے دو درمیانے گلاس لیے تھے چاول شامل کرنے کے بعد میں اب چاول کو دس منٹ کے لیے دم پر لگا دوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار کھلے کھلے چاول بن کے تیار ہیں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی میں نے چاول میں ٹماٹر نہیں ایٹ کیے تھے نہ زیادہ میں نے سپائسیز ایٹ کیے ہیں تو آپ بلکل اسی طرح ہی بنائیے گا چاول بہت ہی مزیدار بنیں گے آپ بھول جائیں گے کہ آپ یا تو گھر میں ہیں یا کسی شادی پر ہیں جب میں نے چاول کھائے تھے تو مجھے بلکل اسی طرح ہی فیل ہو رہا تھا کہ میں کسی دعوت پر آئی ہوئی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بلکل بھی نہیں بھولیے گا تو یہ یونیک سٹائل میں وائٹ چکندگی پلاو تیار ہے آپ کی خدمت میں اور اس میں بہت ہی کم سپائسز اسمال ہوئے ہیں تو جیسا کہ لیمن، ہری میرچ، زیرہ، نمک، کنور کیوبس کی ایک ٹکی اور ون کے جی میں نے اس میں چکن لیا تھا دو گلاس اس میں میں نے چاول کے لیے تھے چاول سب سے بڑی بات اچھی کمپنی کے ہونے چاہیے تو جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گی ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ